بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو گزشتہ روز افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمدللہ محب کی جانب سے پاکستان کے خلاف انتہائی گندی زبان استعمال کی گئی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے کوئی بازاری زبان استعمال کرتا ہے اس طرح کی زبان پاکستان کے بارے میں استعمال کی دوستو یہ خبر وائس آف امریکہ اور خاص طور پر ہندوستانی میڈیا میں ہندوستان ٹائمز، ٹائمز آف انڈیا اور دیگر انٹرناشنل جریدوں میں بھی چھپی ہے دوستو اس خبر میں حمدللہ محب جو کہ افغانستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس نے پاکستان کے اداروں سے متعلق وہ بکواس بازی کی جس کا نہ کی کوئی ثبوت ہے اور نہ کی کوئی سرپاؤں اس کے ساتھ ہی اس نے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے بارے میں جو بازاری الفاظ استعمال کیے اس نے کہا کہ پاکستان ایک چکلا ہے دوستو حمدللہ محب کی اس غیر اخلاقی اور انتہائی گندی زبان پر توجہ سوائے بھارت کے اور کسی نے نہیں دی اور دوستو اس کے ساتھ ہی پاکستان کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے پاکستان نے واضح طور پر کہہ دیا کہ پاکستان افیشری افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی چیف حمدللہ محب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی لنک رکھے گا دوستو یہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی کو اس وقت ایسے طالبان سے جوتے پڑ رہے ہیں کہ اس کے تمام علاقے بہت بڑی لڑائیوں کے بغیر ہی افغان طالبان اپنے قبضے میں لیتے جا رہے ہیں صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان کابل سے چند منٹ کی دوری پر اس وقت موجود ہیں اور بڑے پیمانے پر حملے کر کے افغانستان کی کٹپتلی حکومت کو سبق سکھا رہے ہیں دوستو حمدللہ محب ایک ایسا انسا دوستو یہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے دس مئی کو ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا ہمیں شک تھا کہ افغانستان کے اندر طالبان کو مضبوط کرنے اور ان کی حکومت لانے کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے اور پاکستان سے ان کی حمایت کی جاریوں نے اسلحہ اور گولہ بھروت دیا جا رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے پاکستان افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت نہیں چاہتا لیکن دوستو اس کے صرف چار دن کے بعد یوٹن لیتے ہوئے اشرف غنی کی جانب سے اپنی سٹیٹمنٹ تبدیل کر دی گئی اور پھر وہی اپنے اکاوں کی زبان اسعمال کرتے ہوئے کہنا شروع ہو گیا کہ پاکستان ہی افغانستان کی بربادی کا ذمہ دار ہے لانا ہے یا تباہی لانی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چونکہ اشرف غنی کو اپنا انجام صاف طور پر نظر آ رہا ہے اور وہ اسی لیے اپنی توپوں گھرخ پاکستان کی طرف کر کے اپنا غصہ نکال رہا ہے دوستو افغان انتظامیہ میں موجود بھارتی ٹولہ جس میں حمدللہ محب جیسے سینکڑوں مفاد پرس لوگ شامل ہیں جنہوں نے دنیا بھر سے افغان عوام کی امداد کے نام پر ملنے والی رقم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اور وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے افغان عوام کا سعودہ کسی بھی حد تک جا کے کر سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو حمدللہ محب جیسا سیکیورٹی ایڈوائزر کے نام پر ایک ایسا دلال ہے جو کہ امریکہ اور بھارت کے ہاتھ اپنے ملک کا کچھ بھی بیج سکتا ہے دوستو بھارت کے فرام کیے گئے ہر سکریپٹ پر اشارہ ملتے ہی وہ پاکستان کی طرف مو کر کے بھونکنا شروع کر دیتا ہے افغانستان کا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا حکمران خاندان اور اس کے اردگر جمع ٹولے کی بھاری لوٹ مار کا چشم دید گواہ بن چکا ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اجید دول اور حمدللہ محب جیسے قرائے کے قاتل اس وقت افغانستان میں دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں اور افغان عوام کا کسی بھی جگہ پر خون بہانے کے لیے کھلی چھٹی دے دی گئی ہے دوستو اشرف گنی کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی محافل کے تذکرے بھی افغانستان کے ہر گھر سے سنے جا سکتے ہیں ایسا شخص جس کا کردار اس قدر متنازع تھا کہ افغانستان کے ساتھ امریکہ اور اس کے نمائندوں کی قطر اور دنیا بھر میں مختلف مقامات پر کی جانے والی کسی بھی باتچیت میں حمداللہ کی شرکت ممنوع قرار دی گئی تھی یہ افغان انتظامیہ کی وہ بیزتی ہے کہ طالبان کی جانب سے امر مذاکرات جب ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ حمداللہ محب ہمارے مذاکرات کے دوران ہمیں نظر نہیں آنا چاہیے دوستو اس وقت پوری دنیا سے بیزتی اور طالبان سے پڑھنے والی مار نے حمداللہ اور اشرف گنی کو ایسا باولہ بنا دیا ہے جو پاکستان کا نام سنتے ہی بے چینی سے تڑپنے لگتے ہیں اور جب بھی موقع ہاتھ آتا ہے وہ پاکستان کے خلاف اولف اول بکنا شروع کر دیتے ہیں عدودو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ پاکستان ہی نہیں امریکہ کی جانب سے بھی اس سے بری طرح سے دھتکارا جا چکا ہے اور اشرف گنی کی جانب سے بڑی کوشش کی گئی کہ مذاکرات میں اسے کہیں بٹھایا جائے جب امریکہ نے مکمل طور پر کورا جواب دیا ہے تو اس کے بعد یہ امریکہ کے خلاف بکواس بازی کرنا شروع ہو گیا کیونکہ اس بلیک میلر اور دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو دلال کے پاس امریکیوں کے کچھ قابل اعتراض ویڈیوز بھی تھیں جس پر یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا رہا دو تو امریکہ نے افغانستان سے متعلق جتنی بھی معمول کی میٹنگ سے ان میں بھی اس شخص کو بٹھانے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ ناقابل اعتبار ترین شخص تھا دو تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ بندہ حمدللہ محب جو اس وقت افغان صدر اشرف غنی کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے پہلے امریکہ میں بطور افغان سفیر کام کرتا تھا اور افغان عوام اچھی طرح سے جان چکے کہ اشرف غنی اور حمدللہ محب کو افغانستان کے ساتھ سوائے اپنے اقتدار اور اس سے حاصل ہونے والی لوٹ مار کے کوئی دلچسپی اور محبت نہیں ہے اور ہو بھی کیسے سکتی کیونکہ کئی برسوں سے انہوں نے اپنے خاندان کو امریکہ اور دوسرے ممالک میں مستقل طور پر عباد کر رکھا ہے دوستو پاکستان کی حد تل وسا کوشش ہے کہ کسی طرح سے افغانستان میں امن ہو دوستو اشرف غنی کی جانب سے جو دس مہی کو سٹیٹمنٹ دی گئی جس میں کہا گیا کہ پاکستان افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت نہیں چاہتا اور پاکستان انہیں سپورٹ نہیں کر رہا ہے تو وہ ایسی سٹیٹمنٹ تھی جس کے بعد امریکہ اور بھارت کا ایجنڈا اپنی موت آب مر رہا ہے لیکن صرف چار دن کے بعد امریکہ اور بھارت کے پریشر پر اس نے ایک بار پھر اپنا پرانا گانا گانا شروع کر دیا کہ نہیں پاکستان ہی افغانستان کے اندر بدامنی کا ذمہ دار ہے کیونکہ افغان حکومت کی جانب سے جب سٹیٹمنٹ دے دی گئے کہ پاکستان افغانستان کے اندر کوئی بدامنی نہیں پھیلارا اور نہ ہی وہاں سے طالبان کو سپورٹ کی جارہی ہے تو اس کے ساتھ ہی امریکہ اور بھارت نے اشرف گانی کے کان کھینچے کہ یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی سپورٹ کرتا ہے اور افغانستان کے اندر بدامنی کا ذمہ دار پاکستان ہے اور اس کے بعد پھر اشرف گانی نے دوبارہ سے راگلاپ نے شروع کر دیئے اور پھر حمداللہ محب کی جانب سے بھی پاکستان کے خلاف انتہائی گھٹیا اور بازاری قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے لیکن دوستو میں سمجھتا ہوں اس میں اس کا کوئی قصور نہیں کیونکہ دلال اسی طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں جس پروفیشن سے وہ منسلک ہوتے ہیں اور کس طرح سے افغانستان کے اندر امریکیوں اور بھارتیوں کو افغان عوام کے خون سے ہالی کھلنے کے لیے اسی حمداللہ محب کی جانب سے راہ ہموار کی گئے اور آج صورتحال یہ ہے کہ چار چار پانچ پانچ لاکھ افغان اپنے علاقوں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں نہ ان کے پاس کھانے کے لیے ہے نہ پہننے کے لیے اور نہ ہی سر چھپانے کے لیے جگہ ہے دوستو پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے میں افغانستان کا کیا کردار ہے یہ پوری دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اس طرح سے افغانستان کے سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب کی جانب سے بھارت کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی راہ کو بڑے پیمانے پر اپنے کونسل خالنے کھلوانے اور پاکستان کے خلاف اپنی زمین کو استعمال کرنے کے لیے دہشت گردوں کی تربیت اور مالی امداد فراہم کرنے کے شواہد پوری دنیا کے سامنے ہیں دوستو اشرف گنی کی زبان اور حمداللہ محب کی جانب سے پاکستان پر تھوپے جانے والے الزامات کے بعد بھارت اسے اپنی بڑی کامیابی تصور کر رہا ہے لیکن امریکہ کی جانب سے بھی واضح طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان میں امن ناممکن ہے پاکستان نے پہلے بھی افغان جنگ کو ختم کروانے میں قلیدی کردار ادا کیا اور اب بھی پاکستان امن کے لیے بہترین کردار ادا کر رہا ہے دوستو آج پورا جنوبی اشیا اور افغان سرزمین عالمی سیاست کا کھاڑا بنی ہوئی ہے افغان دو سپر پالس کا قبرستان ثابت ہو چکا ہے اور اب روس بھی اپنے آپ کو دوبارہ منوانے کے لیے انگڑائیاں لے رہا ہے اور کسی حد تک ایک اہم کھلاڑی کے طور پر چین کے ساتھ میدان میں موجود ہے دوستو اشتف گنی حامد کرزہی کی طرح پاکستان کے خلاف زہریلے پرپوگنڈے میں مصوف ہے جبکہ امریکہ کو مکمل طور پر ادراک ہو چکا ہے کہ افغانستان میں ام نمل پاکستان کی معاملت سے ہی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے اسی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ سازگار تعلقات ٹرمپ انتظامیہ کی بھی مجبوری بنے اور جو بائیڈن بھی پاکستان کے ساتھ اسی کردار کا قائل ہے کہ پاکستانی کوشنوں سے ہی امریکہ اور طالبان کے مبین قطر کے امن مذاکرات کی بیل منڈے چڑی تھی دوستو وقت آگیا کہ حکومت پاکستان بھی سخت ایکشن لیتے ہوئے پاکستان میں موجود پناہ گزینوں کے طور پر رہنے والے افغانیوں کو اب ان کے ملک میں واپس بھیجیں دوستو کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمبارس